اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اصحاب صوفہ کا چبوترہ خاص کیا جہاں پر صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث کے معارف سکھائے جاتے تھے اور سب سے پہلے مدینہ منورہ میں بیت اقبہ ثانی کے بعد اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ وہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو دین مطین سکھائیں اور آپ سکھایا کرتے تھے اور ان میں سے بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے جنہوں نے دین کو بخوبی سیکھا اور اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں حضور علیہ السلام کی تعلیمات تھی وہاں ہو جاتے اور اس دین کو پھیلاتے تھے انہی میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ابو حریرہ نہیں ہے ان کا نام حضرت عبد الرحمن ہے لیکن حضور علیہ السلام نے آپ کا لقب رکھا ابو حریرہ اور اسی بات سے ان کو اسی نام سے ان کو پکارا جاتا ہے اسی نام سے ان کی پہچان ہوئی اور انہوں نے اسی چیز کو پسند کیا کہ حضور علیہ السلام نے جو مجھے لقب عطا کیا ہے وہ میرے لئے زیادہ پسندیدہ ہے تو جتنی احادیث ان سے روایت کی گئی اور کسرت کے ساتھ ان کی احادیث سیاستہ کی کتابوں میں ملتی ہیں تو کچھ صحابہ کرام نے کچھ لوگوں نے ایک اعتراض کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ احادیث کیوں بیان کرتے ہیں حالانکہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو دین سیکھتے ہیں تو انہوں نے اتنی زیادہ کسرت کے ساتھ کیوں نہیں بیان کی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نادار تھا میرے پاس نہ کوئی کاروبار تھا نہ ہی میرا گھر تھا اور متعدد ایسے صحابہ کرام جو مہاجرین تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ میں انہوں نے تجارت کرنا شروع کر دی وہ بازاروں کو بھی جاتے تھے کھیتی باڑی بھی کر لیتے تھے تو کاموں میں مصروف رہتے تھے اس وجہ سے وہ اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نہیں رہتے تھے تو میں چونکہ میرا کوئی کام نہیں تھا میرا کوئی گھر نہیں تھا میں ہر وقت کوشش کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو میں بھی ساتھ ہو جاتا تھا تو اکثر وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ میں نے کسرت کے ساتھ احادیث کو یاد کیا لیکن ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ اتنا اچھا نہیں تھا آپ احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے ایک حدیث کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے تھے روائز کرتے تھے یاد ہو جاتی تھی تو کچھ دنوں کے بعد بھول جاتی تھی اب یہ معاملہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارس کیا کہ اے اللہ کے رسول میں بہت ساری احادیث یاد کرنا چاہتا ہوں میں نے یاد کی بھی ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ ایک چادر جو آپ کے پاس ہے یہ نیچے بچھا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چلو بھر کر اس چادر کے اندر ڈالا پھر ڈالا پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے اوپر اوڑ لو بظاہر اس کے اندر کچھ نظر نہیں آرہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا رکھا چادر میں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیا فرماتے ہیں کہ اس چادر کے لپیٹنے کے بعد جو حدیث میں ایک مرتبہ سن لیتا تھا پھر میں اس کو کبھی زندگی میں بھولا نہیں ہوں حضور علیہ السلام نے ان کو علم و حکمت کے خزانے عطا فرما دیئے تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابِ صفحہ میں سے ہیں اب اکل جو ہے ہماری اکل کا اصل مقصد کیا ہے صحیح چیز کا ادراک کر لینا صحیح چیز کی فہم اختیار کرنا غور و فکر کرنا یہ اصل مقصد ہے ہماری اکل کا ہماری اکل اکثر ایسی جگہوں پر کام کرتی ہے جہاں پر دھوکہ اور فراد کرنا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اکل کو دین کے راستے پر استعمال کریں اب ایک بچے کو ہم جب حکم دیتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو تو اب اس میں اکل کا کیا کام ہے کہ ہم صرف زبانی اس کو کہیں گے یا اپنی اکل کا بھی استعمال کریں گے کہ ہم بچوں کو نماز کی تربیت کیسے دے اب اکل ہماری یہ کہتی ہے ویسے تو ہم زبانی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو لیکن اکل یہ کہتی ہے کہ اس انداز سے بچے کی تربیت کی جائے کہ خود اس کا دل نماز پر آ جائے اور اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے اکل کے ذریعے سے ہم کام لیں گے ہمیں اس چیز کا صحیح ادراک ہوگا ہم اس کو صحیح طریقے سے بات کو بچوں تک پہنچا سکیں گے تو بچوں کے سامنے خود نماز پڑھیں گے اور ان کو اس کی ترغیب دیں گے تو اس طریقے سے بچے بھی نماز کے عادی ہو جائیں گے آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ کہ موبائل فون ہے یا ٹی وی ہے یا ایسے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں مختلف گیمز بنا دی گئی ہیں مختلف اپلیکیشنز بنا دی گئی ہیں کہ بچے بھی اور بڑے بھی اس میں مگن رہتے ہیں ہر دور میں جو شیطانی طاقت ہے تاہوتی طاقت ہے وہ پروان چڑھتی ہے نت نئے فتنے وہ بناتے ہیں اختیار کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک نئے انداز سے وہ آتے ہیں لیکن ہمارے ہاں دین کی تعلیم کا جو ایک میار ہے وہ مدارس تک قائم ہے اور وہ پرانا طریقہ اکار ہے کہ ایک لوگ جو ہیں وہ مدرسے میں جاتے ہیں داخلہ لیتے ہیں اور پھر ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ نے دین مکمل سیکھنا ہے مکمل تو نہیں ہوتا ایک کورس ہے وہ بھی اور اس میں نو سال لگتے ہیں تو یہ بہت بڑا عرصہ سمجھ کر انسان اس کو اکثر چھوڑ دیتا ہے لیکن شیطانی قوتیں جو ہیں وہ اتنے اختصار پر ہیں کہ چیز چھوٹی ہو لیکن ان کا ذہن خراب کرنے کے لیے وہ پورا کام کرتی ہو وہ ایسے حکمت سے انسانوں کو بچوں کو خاص طور پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ضرورت اس عمر کی تھی کہ دین میں بھی ایسے انداز اختیار کیے جائیں کہ لوگوں کے اندر شوق بڑھے لوگوں کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو اب ہر بندہ تو مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتا کہ صبح سے لے کر دوپیر تک یا شام تک وہ مدرسے میں رہے اور وہاں سے دین سیکھے ہر بندہ بھی یہ نہیں کر سکتا اپنی اپنی ضروریات ہیں اپنے اپنے کام کاج ہیں اور ہر ایک بندہ اسی ایک فیلڈ کو بھی اختیار نہیں کر سکتا یہ بھی ناممکن سی چیز ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ بن جائیں یا سارے کے سارے مزدور بن جائیں ایسا ممکن نہیں ہوتا ہر طبقہ الگ الگ کام کرتا ہے تب جا کر ہر کام کو صحیح طریقے سے کرنے کا یہ نظام قائم و دائم رہتا ہے تو اب ہم نے یہاں پر ہمارے پیر و مرشد خاجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ علیہ کے اس مزار اقدس کے پاس ہمیں یہ حکم دیا گیا خاجہ ابو الجمال شیخ پیر محمد بدر عالم جان صاحب کی طرف سے اور خاجہ ابو المعصوم پیر محمد فخر عالم جان صاحب کی طرف سے آپ کی نظر اور آپ کی توجہ بھی شامل حال ہے آپ کا حکم ہے کہ ایک ایسے کورس کا یہاں پر انتظام کیا جائے کہ وہ مختصر دورانیاں ہو لیکن اس کے اندر مختلف ٹاپکس پر بات کی جائے تاکہ مختصر وقت میں کم از کم اتنی وہ ضروری چیزیں جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہیں ان کا سیکھنا اس پر عمل کرنا ضروری ہے ایسے مسائل ایسی فقہ ایسی سیرت ایسے حدیث اور ایسے ہی قرآن پاک کی چند آیات کا مخصوص ترجمہ جو ہے وہ لوگوں کو سکھایا جائے اور اسی انداز سے چونکہ دین تو وہی ہے جو مکمل ہو چکا ہے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہو چکا وہی دین ہے اس کے علاوہ دین نہیں ہے لیکن اس کو ایک ایسے انداز سے ہم نے پیش کرنا ہے کہ جدت بھی ہو اس میں اور اس کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو بتا کر کہ حضور علیہ السلام نے اس پر کیسے تعلیم انہائد فرمائی صحابہ کرام کی تربیت فرمائی پھر صحابہ کرام نے تابعین کی پھر تابعین نے تبا تابعین کی اسی طریقے سے یہ انداز سے سلسلہ چلتا رہا اور آج ہمارے سامنے جو دین ہے اس کو بہتر اور احسن انداز سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اب علم حاصل کرنے کی فضیلت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے علم سیکھنے کی فضیلت کیا ہے علم سیکھنا ہر مسلمان مرد پر جو ہے عورت اور مرد پر فرض ہے اب فرض جو سیکھنا ہے وہ ایسا علم ہے کہ جو دلیل قطعی کے ساتھ ہے ایسے علوم کا سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے اور اس کی فضیلت جو علم سیکھنے کی یہ ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف علم سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا اس کا عجر اس حاجی کے برابر ہے جس نے مکمل حج کیا ہو اب اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ حج کرنا کتنا بڑا ایک کام ہے اور اس کے لئے اتنے زیادہ دن بھی لگتے ہیں کہ ایک انسان پاکستان سے پہلے تیاری کرتا ہے اپنے اسباب تیار کرتا ہے پھر اس کے اوپر آج کل جو خرچہ آتا ہے چھے سات لاکھ آٹھ لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ خرچہ آتا ہے تو اتنے پیسے خرچ کر کے وہ جاتا ہے وہاں حج کرتا ہے حج کے ارکان ادا کرتا ہے اور پھر بہت ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے اس میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے بے چینی بھی ہوتی ہے بے سکونی بھی ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ بیماری ہو جائے تو اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ بہت سارے مسائل بہت سارے اخراجات کے ساتھ ایک حج ہوتا ہے لیکن جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے دین سیکھنے کے لئے چاہے وہ تھوڑی دیر ہو چاہے زیادہ دیر ہو چونکہ وہ دین سیکھنے کے لئے گیا ہے اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات کے وقت میں ایک آیت پڑھتا ہے اور ایک آیت کو وہ سیکھ لیتا ہے اور اس پہ عمل کر لیتا ہے تو وہ ایک ہزار رکعت نفل کرنے سے بہتر ہے ایک ہزار رکعت نفل پڑھیں گے آپ تو آپ کی پوری رات لگ جائے گی لیکن ایک آیت آپ نے پڑھی اور اس کا مطلب اور مفہوم سیکھ لیا اور اس کو عمل کرنے کی نیت آپ نے کر لی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عجر عطا فرما دیتا ہے تو یہ دین سیکھنا آسان بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی بندہ دین سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سوچ اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے تو یہ دین سیکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کیونکہ دین سیکھنے کے بغیر جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے ہمارے لازم ہے کہ ہم دین سیکھیں تلب العلم فریدتن علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور پھر فرض دو قسم کا ہے ایک فرض ہے فرضِ این اور دوسرا ہے فرضِ قفایہ فرضِ این وہ فرض ہے جو دلیلِ قطعی کے ساتھ ثابت ہوگا یعنی قرآنِ کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے اور وہ ہر آقل بالک مرد عورت کے اوپر فرض ہے اسے فرضِ این کہا جاتا ہے جیسے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرضِ این ہے ہم میں سے ہر ایک بندے کے اوپر وہ لازم اور فرض ہو جاتی ہے میری جگہ میں کوئی اور دوسرا بندہ نماز نہیں ادا کر سکتا یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں پانچ مرتبہ آپ کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو پانچ وقت کی نماز آپ کی پوری ہو جائے گی ایسا کوئی بھی دوسرا بندہ اپنے ذمہ نہیں لے سکتا اس کو فرضِ این کہا جاتا ہے اسی طرح فرضِ این علوم بھی ہیں ہر ایک بندے کو ان علوم کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے جیسے طہارت کے معاملات ہیں ایسے ہی نماز کے معاملات ہیں حلال اور حرام کے معاملات ہیں ہر مسلمان کے اوپر ان کا سیکھنا فرضِ این ہے یعنی لازم ہے کہ ہم ان تمام احکامات کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں اور دوسری قسم جو ہے وہ فرضِ کفایہ ہے فرضِ کفایہ یہ ہے کہ ایک چیز فرض تو ہو جاتی ہے لیکن اگر چند لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اس کو ادا کر لیا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی جیسے نمازِ جنازہ ہے ابھی ہمارے سامنے نمازِ جنازہ آ جائے اور ان میں سے ہر ایک بندے کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے لیکن اگر چند لوگوں نے وہ فرض ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اگر سب نے ادا نہیں کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے یہ فرضِ کفایہ ہے تو فرضِ این اور فرضِ کفایہ میں یہ فرق ہے دونوں ہی فرض ہیں لیکن فرضِ این کی اہمیت زیادہ ہے فرضِ کفایہ فرض اسی طرح رہتا ہے اگر کوئی چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا لیکن اگر کسی نے ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اس پر چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوگا جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ اپنی فضیلت کو کم کرنا ہے مثال کے طور پر جنازے میں شامل ہونا اور جنازے کے بعد جہاں تدفین ہوتی ہے تدفین تک اگر کوئی شخص ساتھ رہتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو کی رات کا ثواب عطا فرمائے گا اور دو کی رات کیا ہیں پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا بڑا اہد پہاڑ ہے اتنا زیادہ عجر اور ثواب دو مرتبہ دیا جائے تو یہ دو کی رات کا ثواب ہیں اور اگر کوئی صرف جنازے میں شامل ہوتا ہے تدفین تک نہیں جاتا تو اس سے اللہ تعالیٰ ایک کی رات کا ثواب عطا فرماتا ہے تو یہ اگر کوئی شمولیت اختیار کر لے گا جنازے میں تو اس کو عجر اور ثواب ملے گا اگر اختیار نہیں کرے گا کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا تو اگر باقی لوگوں نے ادا کر لیا تو جنازہ ادا کرنے سے یہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن ثواب سے محروم رہ جائے گا